موسیقی موسیقی شہدائے رسول کے بارگاہ میں خراری عقیدت پیش کرنا ہے ایک مومن کے لئے بہت بڑی ثابت ہے اس لئے کہ وحدہو لا شریف جس مومن کو چاہتا ہے کہ بھلائی کرے اس لئے ذات کو وحدہو لا شریف کسی شہدائے رسول کی بارگاہ میں خراری عقیدت پیش کرنے کی توفیق دیتا ہے اور کسی مضبوط موسرکارِ آلہ حضرت عزیز برکت امام حضرت عزیز برکت انشاءت فرماتے تیرے غلاموں کا نقصے خدا میں رائے خدا وہ کیا بہت تکے جو یہ سراغ لے کے تھے وہ کیا بہت تکے جو یہ سراغ لے کے تھے حضرت نبی کے غلاموں کی بارگاہ میں اگر خراری عقیدت پیش کیجئے گا تو جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے دنیا کا امام ہو جاتا ہے جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے دنیا کا امام ہو جاتا ہے نبی کی غلامی اتنی بڑی طولت ہے کہ جس کا اندامہ نہیں لگا جا سکتا ہے جس کا اندامہ نہیں لگا جا سکتا ہے اور یقیناً نبی کی غلامی ہی ایک مومن کے لئے سب سے بڑی سعادت ہے سب سے بڑی سعادت ہے جب وہ ان کے گدہ بھر دیتے ہیں جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہانِ نبارہ کیوں نبی کے گدہ شہدائے رسول جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانے کی بھولی مہتار کے لئے آرم ہے تو مہتار کا لئے کوئی ہی ہے نبی کے علاوہ اللہ نے نبی کو وہ تارہ تو قوت عطا دیا ہے وہ اللہ نے نبی کو اپنی آر دیا ہے جس کا اندارہ نہیں چاہیے آسکتا ہے جو تاجیشہ یہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ نہیں عطا کرتے ہیں بھڑی جنت سے بہت کرتے ہیں جہاں پہ نہیں عطا کرتے ہیں حریق اندھے بھا کرتے ہیں نبی شیر پر بھول کی بھی عطا کرتا ہے اس لئے بناوتے ہیں نبی مختارے کے لئے نبی مختارے کے لئے تار کیلو کا کیا رہتے ہوں نا جب اندھے جب یہ پاک پہلے لیا تو آلہ حضرت بھرینی کے ذرنی پر بول ہوتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک میں تو긴 میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیر یعنی محبووں کو حبے نہیں دے رہا تشکا کہاں between نبی مختارے کے لئے جسے جو چاہے عطا کرتے ہیں نبی مختارے کے لئے تو نبی اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں اس لیے کہ نبی کی وحدہ لا شریف نے دونوں آدم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا دونوں آدم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا قرآن نے انشاءت وما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی دونوں جہر کے لیے وحدہ لا شریف نے رحمت بنا کر بھیجا تو نبی پاک اپنی رحمت بانتے ہیں کسی کو محروم نہیں کہتے کسی کو نبی پاک اپنی رحمت سے محروم نہیں کہتے تو نبی پاک ہی کا فیل ہوتا ہے جو اولیاء اکرام کی بارگاہ سے ہم کو ملتا ہے نبی پاک کا فیل ہوتا ہے جو اولیاء اکرام کی بارگاہ سے ہم کو ملتا ہے کسی لئے تو شائر کہتا ہے کسی لئے شائر کہتا ہے یہ اولیاء اکرام باتا کس ہے اولیاء اکرام نبی کے بارگاہ کے غلام ہوتے ہیں اور نبی پاک ان کو مقرر حبہ دیتے ہیں کہ تم میرا فیر میری امت کو باتو سبحان اللہ تو اس لیے نبی پاک کا فیض جو ہے اولیاء اکرام کی بارگاہ سے باتا نبی پاک اگر چاہے تو سبزِ گمبت میں تشریف فرما ہو کر اور فری سے سب کو بھیل باندے نبی مختارے کل ہے جو چاہتا ہے نبی مختارے وہ ہوتے چاہ رہے ہیں سب کو بھیلاتا کر لیکن ایک انسانی فطرت ہوا کرتا ہے ایک انسانی فطرت ہوا کرتا ہے انسان کے فطرت میں یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان اصل دینا اسی کو سمرتا ہے جو قریب سے انسان حاصل کرتا ہے قریب سے حاصل کرتا ہے اور یہ قریب سے انسان حاصل کرتا ہے یہ وہی نبی کا قیل ہوتا ہے جو یہ قریب سے حاصل کرتا ہے نبی پاک نے انسانی فطرت کے مطابق جگہ ہر گاہ یہ غلاموں کو پاکنے کے لئے مقرر فرما لیا ہے جگہ جگہ پاکنے کے لئے نبی پاک نے غلاموں کو مقرر فرما لیا ہے لو میرا پیر لو اور میرے جو ہے غلاموں میں پاکتے رہو میری امتیوں میں پاکتے رہو تو نبی پاک نے سعودات کی سرزمین پر سعودات کی سرزمین پر غوثے پاک تو مقرر ہر بازی اچھا یہ ایک پر قاضی ہے فیض میرا ہوگا بٹے گا تمہارے دلتے ہیں فیض میرا ہوگا بٹے گا تمہارے دلتے ہیں تو فیض نبی کیا ہوتا ہے اور بٹتا ہے غوثے پاک کے دلتے ہیں غوثے پاک تو شخصیت کے نام ہے غوثے پاک بانٹتے ہیں تو بہت کوئی بانٹتے ہیں لیکن جب غوثے پاک بانٹنے پر آتے ہیں تو وہ لائے اکثر بانٹ دیتے ہیں سر بھلا کوئی کا جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کوئی کا جانے کے ہے کیسا تیرا اوریاں مانتے ہیں آنکھیں اوریاں مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے سر بھلا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تر ملتے ہیں تو نبوت کا دروازہ پن ہو گیا اثر نبوت کی آخری ایر بن کر سرکار مدینہ آرکت قلبوسینا تشویر لا کیا بنا نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن میرے نبی کا دین میرے نبی کے غلام اور یا اکرام کے سرے اور یا اکرام کی سرے اور ولایت کی بھی وہ اسے پاک کے دل سے قلب ہی بڑھ رہی ہے آنکھ بھی بڑھ رہی ہے سوہ قیامت تک وہ اسے پاک کی بارگاہ سے نبی کا پیدان بڑھتا رہے گا ولایت بڑھتی رہے اور قبل بڑھتا رہے گا کسی کو نظر آئے کے نہ آئے لیکن نبی کا پیدان ہوتا ہے وہ اسے پاک پاکتے رہتے ہیں وہ اسے پاک بڑھتے رہتے ہیں اور وہ اسے پاک وہ بڑھ رہا ہے کہ جہاں سے کوئی محروم نہیں ہوتا تُس سے در در سے سکتے ہیں مجھ کو نفت تُس سے در در سے سکتے ہیں مجھ کو نفت میری گلے میں بھی ہے جو دور کا ڈورہ تیرا میرے گلے میں بھی ہے جو دور کا ڈورہ تیرا جو وہ اسے پاک باٹھتے رہتے ہیں مقرر کردہ نبی پاک کے غلام ہے جو نبی پاک کے امتیوں کو اپنا فیض باٹھ رہے گا اور ہندوستان کی سرزمین کرتا ہے سلطان الحضف آجائے غریب نواز کو نبی اتاق نے مقرر کر دیا کہ میں تو مدینے کی دھرکی پر بیٹھ کر فیض دے سکتا ہوں لیکن فیض لینے والے کوئی کوئی تشملی نہیں ہوگی بہارہ ہندوستان کے اپنے غلام کو بیٹھ کر بالغشافہ فیض باٹھ ہوگا تو وہ فاجائے غریب نواز کے در سے جب پیر لیں گے تو وہ فیض میرا ہی ہوگا میرے غلام کوئی ردین باٹھ اسی لیے فاجائے غریب نواز کا لکب اتائے رسول ہے اتائے رسول ہے فاجائے غریب نواز ہندوستان کی ترزمین پر خود نہیں آئے خود نہیں آئے نبی اتاق نے ہندوستان کی ترزمین پر اپنے اتلام کی تبلیغ کے لیے فاجائے غریب نواز کو بھیجا جاؤ میرے دین کسی دوستان میں تبلیغ کرو اور جس کا نتیجہ تھا پھینے واضح اتنا پاور کے تبلیغ کیا تھا جب جس طرح کی ضرورت پڑی اس طرح کی بہت کرامی دیکھا تھا اس طرح کیاں دیکھا تھا نبی اتاق نے دین کی سشائی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ نبی اتاق کا دین ہی اصل جو ایدن ہے دین اللہ کے درزیق اسلام بھی ہے تو خاجائے غریب نواز کے بارگاہ سے بہت کچھ بٹھا تھا اور بڑھتا رہے گا قیامت تک اسی لیے تو شاعر کہتا ہے خاجائے ہن وہ دردار ہے آلہ تیرا کبھی محروم ملے کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا لیکن کیا ہے کہ اگر جل سے مانگے گا تب ملے گا جبان سے مانگنے سے نہیں ہوگا مانگنے کا سلیکہ تو آتا نہیں لوگ کہتے ہیں ملتا نہیں ان کو افتیار نبی پاک کی بارگاہ سے باتنے کا یہ تو زیر ہتے ہیں لیکن ہمارے اندر لینے کی صلاحیت میں جس کے اندر لینے کی صلاحیت ہو جاتی ہے مانا مان ہو جاتا ہے اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے مانا مان ہو جاتا ہے تو لینے کے لئے بارگاہ حسول کا گلاہ شہدانِ حسول کرنا محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آزاد ہونے کی مستفلہ جانے رحمت سے زد کے غلام بن جاؤ اپنے سینے کوشن رنگول کا مدینہ بنانے کی پھر دیکھو دنیا کی ہماری قدموں میں ہوگی دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی اور صرف دنیا ہی نہیں صرف دنیا ہی نہیں بلکہ رسول کا جو سچا شہدہ ہوتا ہے جو سچا شہدہ کے رسول ہوتا ہے دنیا میں بھی جنتیں مالتا ہے دنیا میں بھی جنتیں مالتا ہے آپ حضرت علماء کرام حضرت بحرور جانا کا واقعہ نہ ہوگا کہ شہر شاہوں کو بھی جنت باٹھنے کی آتیان قیدائے حسول کو ہوا کرتا قیدائے حسول کو ہوا کرتا حانون رشید کی اہلیہ بہترمہ حانون رشید کی اہلیہ بہترمہ حضرت زبیدہ حضرت رشید کی دیکھا اپنے وقت کے مجزود ولی ست کے شہدائے حضور جیسے ہی آلم میں وہی لوگ رہے ہیں جو ہمیزہ چاہتے ہیں کہ خدا و رسول کے بارگاہ میں حضرت ہیں تاکہ دنیاوں سے دور رہے وہ خدا و رسول سے قریب ہیں اسی لئے مجزود ہوتے ہیں مجزود ولی پاستے میں بیٹھے ہوئے ریت کا میروندہ بنا رہے ہیں ملکہ زبیدہ کا حضرت ملکہ زبیدہ میں پوچھا کہ سرکار کیا کر رہے ہیں آج شہدائے رسول دیوانے رسول آج اس کا سریعہ رحمت چھوٹ رہے ہیں شہدائے رسول نے برجستہ کہہ دیا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں میں جنت کا محل بنا رہا ہوں جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں ملکہ زبیدہ کی حارو نشید کی بیوی بادشاہ کی بیوی تھی تو بادشاہ ہی مجال ہوا کرتا ہے تو بادشاہ ہی مجال سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ جنت بیچیں گے بھی آپ جنت بیچیں گے بھی تو انہوں نے کہا ہاں میں جنت بیچوں مجھے واقعی میری رسول پاک نے دیا ہے کہ میں جنت بیچ نہیں سکتا ہوں کتنے میں بیچیں گے تو جنت میں اپنی عطا سے دینا کا فرما ہے ایک در ہم دے دو ایک در ہم دے دو ایک در ہم کی حیشیت ایک ملکہ کے سامنے کیا رہتے پرکتے ہیں ایک گرہم نکالا اور دے دیا حضر بحلول دانہ نے اس گرونے پر لی ہی حاضر قصول زبیدہ حاضر قصول زبیدہ کہا لکھ دیا حضر زبیدہ چلی گئی اور جہاں جانا تھا وہاں سے کام سے پراغت حاصل کرتی جب حاضر رشید کے بارگاہ میں اپنے شوہر کے بارگاہ میں پہنچیں تو یہ واقعہ آپ نے پیش کیا تو ان کی سادگی پر حضرت حارم رشید حق بڑے حق بڑے ادھر حضرت حارم رشید جو ہے ان کی سادگی پر حق بڑے جسی خواہر حسن بہتنے دعویٰ کی ہوگئے الٹی ہی کیا انچہ پہتی ہے دیوانے گا نے آنکھوں کو بند کر پہتی ہے دیوانے گا کے لوگ تو علمِ خیدے دنس طفح سے کرام کرتے ہیں کہتے لبی کو علم ہے اے لبی کے بنام کے علمے گئے یا حارم رشید ہے چوچا کہا نہیں چوچا تو ایک قیدائے رسول کو علم ہو گیا کہ حارم رشید کو جو ہے میرے اعطیان کا جو ہے ان کو علم نہیں ہے حارم رشید ابھی اس میرے میں طفلے مستد ہے پورا ہی ہو جاتا ہے راپ ہوتی جو ہے اس مستد